ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزنیشن ایکسپٹ کرو اگلے جمعے پھنجاب اور کے پی اسیمبلی تحلیل ہوگی کپتان نے بڑا اعلان کر دیا قومی اسیمبلی میں سپیکر کے سامنے استیفے منظور کرنے کا کہا جائے گا ساتھ دینے پر پرویز الہی اور محمود خان کا شکریہ دا کیا کارکنوں سے ویڈیو لنگ کتاب میں عمران خان نے کہا کہ چاہتا ہوں الیکشن کے ذریعے پی ڈی ایم کا نام و نشان مٹا دوں قوم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں عمران خان کے پھر جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر الزامات کی برسات کہا حکومت گرانے کا ایک شخص زمدار ہے وہ ہے باجوہ جنرل باجوہ نے بیونی سازش کا حصہ بند کر ہماری حکومت گرائی باجوہ آرمی چیف تھے اس لیے ان کے خلاف بات نہیں کرتا تھا یہ مجھے کہتے تھے سر آپ کرپشن کی فکر نہ کریں اپنا دھیان معیشت کی طرف دیں نیپ کو جنرل باجوہ کنٹرول کرتے تھے قوم کو پتا ہے این نارو ٹو جنرل باجوہ نے دیا جنرل مشرف کے دور میں بھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو باجوہ نے ہمارے ساتھ کیا میرے گھر اور موبائل کو ٹیپ کیا گیا حکومت گرانے کے بعد اسیمبلی توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں حوصلہ چاہیے عمران خان صاحب حوصلہ چاہیے اور چور کے پاس نہ لائک کے پاس نہ اہل کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا اسی ایسیمبلیوں کی وجہ سے آپ نے اپنی چوریوں کے خلاف تحفظ لیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جس دن دو اسیمبلیاں ٹوٹ گئیں تو جو خیبر پختون خواہ میں نو سال سے ڈکیتیاں اور چوریاں وہ بھی عوام کے سامنے آئیں گی اسیمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخوں کے نہیں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے وضیعترات مریم عرقزیب نے عمران خان کو بے شرم اور جھوٹا انسان قرار دے دیا کہا عمران خان اپنی چوری کا شور کم کرنے کے لیے شور مچا رہے ہیں عمران خان کو جمہوری تسلسل سے کوئی سروکار نہیں عمران خان نے کوئی نئی بات نہیں کی ان کا کھانا پینا پنجاب اور کیپی اسمبلی سے جڑا ہے اگر باجواہ سب کچھ کر رہے تھے تو بند کمرے میں ایکسٹینشن کی آفر کیوں دی جس دن اسمبلیاں ٹوٹیں نو سال سے کیپی میں جاری چوریاں سامنے آ جائیں گی پی ڈی ایم کا عمران خان کی اسمبلی تحلیل کے اعلان پر یوم تشکر منانے کا اعلان وزیراعظم نے نونلی کی سینئر قیادت کا اجلاس آج بلا لیا قالونی اور آئینی معاملات پر غور ہوگا وفاقی وزیراعظم اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان کے اعلان کو خوش آمدید کہتے ہیں الیکشن کے لیے تیار ہیں عمران خان اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں پی ڈی ایم ان الیکشنز میں بھرپور حصہ لے گی ملک میں آئین کے مطابق الیکشن ہوں گے وفاقی وزیراعظم داخل ارانہ سناؤلہ نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنی تھی تو جمعہ کیوں آج ہی توڑتے تاریخ کیوں دی ایک ہفتے میں اسمبلیاں توڑنے کے اعلان پر یوٹن آ جائے گا اسمبلیاں تحلیل ہونے پر الیکشن کرانے کا قائل ہوں ہماری پارٹی میں ایک اور بھی موقف ہے نونلی کے پاس اب پرویز الہی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے حمزہ شہباز بولے اسمبلیاں توڑنا کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب جی چاہا توڑ دیں امران خان کی ہر چال کا سیاسی آئینی اور قانونی جواب دیا جائے گا اسمبلیاں اگلے ہفتے کیوں ٹوٹیں گی فواد چوہدن نے تاخیر کی وجہ بتا دی مسلم لیکن نون کو جواب کہا چھے دن میں قومی اسمبلیوں کے استیفوں کے لیے کارروائی کرنی ہے اسمبلیوں کی تحلیل سے نونلی کو شدید صدمہ پہنچا اب دھاڑے مار مار کر بینڈ ڈال رہے ہیں امران کے ساتھ بیٹھے وزرعالہ کے چہرے دیکھنے والے تھے واضح نظر آ رہا تھا وہ امران خان کے فیصلے کے ساتھ نہیں پیپلز پارٹی کے وار سندھ کے وزر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ امران خان جمعہ کو اسمبلیاں تحلیل کریں ہم یوم نجات منائیں گے تقریر چور مچائے شور کے علاوہ کچھ نہیں تھی وزرعالہ سندھ شرجیل میں منبولے امران خان کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور ہیں امران پہلی اور آخری بار وزرعاصم بنے دوبارہ وزرعاصم نہیں بنیں گے امران کے کہنے پر پرویجلہی اسمبلی نہیں توڑیں گے مطمئن ہے فیصلے سے میں تو پہلے دن سے ہی مطمئن ہوں بڑا پرانہ ان کے ساتھ ہے ان کی سپورٹ میں اور حمداللہ بلکل سب مطمئن جو صاحب کتنی سیٹوں کے اوپر آندہ الیکشن ایڈیسمنٹ ہوگی ابھی تو کام شروع ہے وزرعاصم پنجاب پرویجلہی امران خان کے ساتھ اسمبلیاں توڑنے کے اعلان پر مطمئن کہا امران خان کے ساتھ پرانی سپورٹ رہی سیٹ ایڈیسمنٹ پر ابھی تو کام شروع ہوا ہے ابھی بات چلے گی مراکش کو حرانے میں اہم کردار فیفا ورلڈ کپ میں تیسی پوزیشن کروشیا کے نام آزاب شکن مقابلے کے بعد مراکش کو دو ایک سے شکست ریفری نے کئی فیصلے مراکش کے خلاف دیئے میچ کے بعد کھلاریوں کی ریفری کے ساتھ گرمہ گرمی اختتام پر کروشیا کے کھلاریوں کو میڈل سے نوازا گیا دنیا فوٹبال کا حکمران کون فیصلہ آج ہو جائے گا فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں ارجنٹائن اور فرانس سامنے سامنے ہوں گے دفائی چیمپن کے سامنے صرف ایک ہی دیوار نام میسی قطر کے لوسیل سٹیڈیم میں تاریخ میچ ہوگا میسی ورلڈ کپ کریئر کے آخری میچ کو یادکار بنانے کے لیے پرازم اسی ہزار تماشائیوں والے سٹیڈیم کی تمام ٹکٹیں فرخت ہو چکیں دو سپرسٹارز لیونل میسی اور کائلان مباپے کے درمیان گولڈن بوٹ کا بھی مقابلہ ہے دونوں اب تک ایونڈ میں پانچ پانچ گول کر چکے ہیں فیفا ورلڈ کپ میں شاہین کے لیے مفت ٹرانسپورٹ سرویسز لاکھوں افراد نے دوہا میٹرو میں مفت سفر کیا خطری حکومت نے میٹرو ٹرین دس سال کی طویل مدت میں فیفا کے لیے بنائی تھی تمام سٹیڈیمز اور مقامات کے ساتھ جوڑا گیا ہے شاہین منٹوں میں منزل تک پہنچانے والی دوہا میٹرو سرویس کے بھی مددہ بن گئے پنجاب کابینہ کے شلاس میں تل کلامی سبائی وزیر سردار حسنین بہادر درشک نے استیفہ دے دیا سردار حسنین بہادر درشک نے تصدیق بھی کر دی کہا سبائی وزارت سے استیفہ بھیجوا دیا ہے ذراعے کے مطابق وزیرالہ نے بغیر اجازت گفتگو سے روکا تو سبائی وزیر غصے میں آگئے اور کابینہ اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے تھے کراچی میں پیپلز پارٹی کا پاور شو جیالوں کا پارٹی ترانو پر رخص مرتضی وحاب نے کہا کہ روشنیوں کے شہر کو دوبارہ دہشتگردی کا شکار نہیں ہونے دیں گے پیپلز پارٹی نے تیہ کر لیا شہر کی روشنیاں بحال ہو کر رہیں گی کے خلاف بی جے پی اور موڈی سرکار کے پروپیگنڈے کا سامنا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی میدان میں آگئی بلاول پھٹو سے اظہار ایک چہتی کے لیے آج سندھ بھر میں ریلیوں اور مظاہروں کا اعلان پیپلز پارٹی رہنمان اس آرکھوڑو کہتے ہیں کہ گھاندی کے قاتل کو ہیرو ماننے والے اور کشمیر میں ظلم دھانے والے موڈی کو مو توڑ جواب دیا جائے گا ففاقی وزیر شازی اماری کی نیوز کانفرنس کہا بلاول پھٹو نے درندر موڈی کے بارے میں جو کہا ٹھیک کہا بھارت میں ایسی حکومت ہے جو صرف نفرت کو فروب دیتی ہے شرجیل میمن بولے بھارت میں بی جے پی کی قیادت کو مرچے لگی ہوئی ہے پاکستان بھارت کی ہر سازش کا مو توڑ جواب دے گا گجڑاوالا میں قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں شادی میں سرعام ہوائی فائرنگ پورا علاقہ گونچتا رہا تانہ سیول لائنز کی حدود میں فائرنگ کی فوٹیش بھی سامنے آگئی خبر چلنے پر پولیس نے بھی ہوش پکڑا سی پیو کے نوٹس پر دلہ سمیت تین افراد پر مقدمہ درد دلہ اور اس کے دوستوں کو حوالات کی سرکرا دی گئی کراچی پولیس اسلامیہ کالیس کا قبضہ لینے پہنچ گئی طلبہ بھی ڈٹ گئے کالیس کے باہر شدید احتجاج سڑک ٹائر جلا کر بند کر دی طلبہ نے کالیس کی عمارت خالی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے نیو ایم ای جنہ روڈ پیپل چرنگی سے جیل چرنگی تک بند رہا شہری لمبی لائنوں میں فسے رہے